ماں تم غلط ہو تم نے جس محمد کے بارے میں جو باتیں کہی دور دور تک وہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی وہ اتنے اچھے ہیں وہ کوئی امتیاز نہیں کرتے ان کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے تب بھی وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے یا ہمارے پاس اگر کوئی امیلے صاحب ہو جائے امپی صاحب ہو جائے تو تیور بدل جاتے یا کوئی قڑور قطی لپتی ہو جائے تو آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جناب اگر کوئی پی ام سی ام ہو جائے تو مت پوچھئے وہ تو کسی کے طرف دیکھنا بھی کبارہ نہیں کرتے دنیا کا ایک ایسا عہدہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے پاس ملتے جلتے بیٹھتے سب کے ساتھ رہتے قومل نورمل انداز میں سادگی کے ساتھ رہتے انہوں نے کہا کہ اممہ تم غلط ہو جس محمد نے ہم سے دین نہیں پوچھا اور جس محمد نے میری ضرورت پوچھ کر کے ضرورت جانی تو فوراں اپنی چادر کو میرے حوالے کیا ہے میری ماں تمہارا دھرم غلط ہے اس محمد ابن عبداللہ کا دھرم صحیح ہے تم نہیں لیکن میں جاتا ہوں ان کا غلام بننے کے لئے ماں نے کہا کہ بیٹے رکھو میں بھی ساتھ میں جاتا ہوں اللہ کے نبی کے اس اخلاق کی وجہ سے دونوں ماں اور بیٹے حالتیں دونوں اسلام قبول کے اور انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اسی لئے جو علم مند ہو اس کو مہاتمہ کہا جاتا ہے ہمارے نبی کو بھی مہاتمہ کہا گیا سنسکرٹ میں نراشنس مہاپری مسیح کے نراشنس ایسے ہوں گے جو مہاپریے بہت زیادہ پسند کیے جانے والے ہوں گے مہاپریے مسیح کے پورے ورل میں گاندی جی تو بھارت میں بہت زیادہ پریے مطرتہ ملے ان کو لیکن جناب محمد الرسول اللہ کو نراشنس ایک ایسا آدمی کہ مہاپریے جو اتنے پریے تھے جو مہا تھے مہا مہا بڑے کے لئے بولا جاتا ہے مہاتمہ مہاتمہ گاندی مہا پروش یہ آدمی مہاتمہ ہے آتمہ اندر کی شکتی کو آتمہ کو بولتے ہیں مہاتمہ لگا دیتے ہیں اسی کے ساتھ میں نراشنس مہا پریے مسیح گے اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب یہودی بچہ اس کی ماں نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ اپنے چچا کے پاس سے چادر لے کر آؤ نہیں دیا اس یہودی چچا نے تو اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کو اگر چادر کوئی دے سکتا ہے میری شریر کو میرے تن کو چھپانے کے لئے تو ایک ہی وقتی دے سکتا جاؤ اس کے پاس اس محمد ابن عبداللہ کے پاس لیکن وہ تمہارا دھرم بدل دے گا اس بچے نے کہا کہ ماں مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں میں اپنا دھرم نہیں بدلوں گا وہ بچہ آ کر کہتا ہے کہ ہو اس محمد محمد کون ہے تن میں اللہ کے نبی بیٹے ہوئے تھے اپنے صحابہ اکرام کے بیچ میں اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد اللہ کے نبی نے ان کو قریب کیا اور کہا کہ بیٹے بلاو بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے تمہارے پریشانی کیا وہ بچہ کہتا ہے کہ محمد پہلی بات تو آپ میرے دھرم کو تو نہیں بدلیں گے تب میں اپنی ضرورت بتاؤں گا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ضرورت بتاؤ بیٹے میں اپنا میں تمہارا دھرم کو ٹچ بھی نہیں کروں گا پوچھوں گا بھی نہیں تمہارا نام بھی نہیں پوچھوں گا تمہاری ضرورت کیا اس بچے نے کہا کہ میری ماں کو چادر کی ضرورت ہے مجھے ایک چادر چاہیے اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جاؤ دو دن بعد آئے گی چادر تو دے دوں گا لیکن جناب محمد رسول اللہ بیٹے تھے ایک چادر آپ نے اپنے تن پر رکھی بھی تھی آپ نے اس چادر کو اٹھایا اور اس بچے کو دیا کہا کہ جاؤ اپنی ضرورت پوری کرو وہ بچہ آتا ہے آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اممہ یہ چادر لو ماں کہتی ہے کہ تمہارا ایمان تمہارا دھر مباقی تو ہے تمہارا عقیدہ تو باقی ہے جوڈائزم یعنی یہودی دھر یعنی حضرت موسیٰ کی دین کو فالہ کرنے والا توریت پر عمل کرنے والا اس کو یہودی بولتے ہیں لیکن آج اس پر عمل کرتے نہیں ہیں آج کے یہودی آج کے یہودی تو ظالم ہیں آج کے یہودی تو بمبرسا رہا ہیں آج کا یہودی تو ساٹھ ہزار ماں کی جانوں کا قاتل ہے آج کا یہودی تو بیس ہزار معصوم بچوں کے قاتل ہیں غزہ پٹی میں جو گولہ بارود برسایا جا رہا ہے وہ کون ہے وہ یہ نالائق یہودی ہے جو انسانیت تو بھول چکے ہیں ظلم تشدد کا بازار گرم کیا ہوا میں نہیں جاؤں گا ادھر بات کرنے کے لئے لیکن بس اتنا سمجھئے کہ آج وہ توریت پر عمل نہیں کرتے توریت پر مانفدہ بتایا گیا توریت پر انسانیت بتائی گئی توریت پر بہدانیت بتائی گئی لیکن آج وہ صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے میرے بھائیوں جب عثمان نے کہا کہ بیٹے تمہارا ایمان تو سلامت ہے یعنی تمہارا عقیدہ تو سلامت ہے اس بچے نے کہا کہ ماں تم غلط ہو تم نے جس محمد کے بارے میں جو باتیں کہی دور دور تک وہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی وہ اتنے اچھے ہیں وہ کوئی امتیاز نہیں کرتے ان کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے تب بھی وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے یا ہمارے پاس اگر کوئی امیلے صاحب ہو جائے امپی صاحب ہو جائے تو تیور بدل جاتے یا کوئی کڑور پتی لپتی ہو جائے تو آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جناب اگر کوئی پی ام سی ام ہو جائے تو مت پوچھئے وہ تو کسی کے طرف دیکھنا بھی کھوارا نہیں کرتے دنیا کا ایک ایسا اہدہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے پاس ملتے جلتے بیٹھتے سب کے ساتھ رہتے کومل نورمل انداز میں سادگی کے ساتھ رہتے انہوں نے کہا کہ ماں تم غلط ہو جس محمد نے ہم سے دین نہیں پوچھا اور جس محمد نے میری ضرورت پوچھ کر کے ضرورت جانی تو فورا اپنے چادر کو میرے حوالے کیا ہے میری ماں تمہارا دھرم غلط ہے اس محمد ابن عبداللہ کا دھرم صحیح ہے تم نہیں لیکن میں جاتا ہوں ان کا غلام بننے کے لئے ماں نے کہا کہ بیٹے رکھو میں بھی ساتھ میں جاتا ہوں اللہ کے نبی کے اس اخلاق کی وجہ سے دونوں ماں اور بیٹے حالتیں دونوں اسلام قبول کے اور انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ اسی لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو زبردستی پھیلایا جاتا ہے دیکھیں وہ محمد الرسول اللہ کی صیرت کو وہ پڑھیں محمد الرسول اللہ کے کرامات کو ان کے اخلاق کو تب جا کر اس کے اوپر علیکشن سے لگائے تو اسی لئے محمد الرسول اللہ کو کہا گیا نراشن سمہا پیر یہ مسیح گے اللہ کے نبی اتنے مہان ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پیر یہ مطر مانے جاتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ جتنی محبت محمد الرسول اللہ سے لوگ کرتے ہیں دنیا کے لوگ شاید کسی اور ویکتی سے نہیں کرتے ہیں اللہ کے نبی کے اندر کوٹ کوٹ کر اچھائیاں بھری ہوئی تھی کوٹ کوٹ کر سچائیاں بھری ہوئی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں علم دین ہے سچے علم دین ہے وہ بڑے وفادار ہوتے وہ شریعت سے محبت کرتے آپ کو محبت کرنا سکھاتے آپ نماز پڑھتے ہیں چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز آپ مختدی بنتے آپ کی نماز کا ذمہ دار کون ہوتا ایک امام ہوتا یعنی آپ کی پانچ وقت کی نماز عرش تک پہنچانا ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس وقت علماء کرام نے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کیا اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ سب سے بڑی قربانی اگر کسی کے رہی ہے اس دیش کے لوگوں سن لو وہ علماء کرام کی مقدس جماعت کی رہی ایک ست ہزار علماء شہید کیے گئے شہدہ اسلام کا بینر لگا ہے میں تاریخ علماء پر بات کر رہا ہوں میں آؤں گا تاریخ سیرت کے اوپر بھی کہ کتنے صحابہ نے بھی اپنے جانوں کے نظرانے کو پیش کیا ہے بی بی سمیہ سی سال کی بولے عورت کو چیڑ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا بیلال حبشی کو تڑپا کر مارا گیا تھا اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا امار کے پیٹ میں داخ دیئے گئے تھے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا امیہ مارا کے جسم میں نوے زخم دیئے گئے تھے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا یعنی وہی نسبت اور وہی خون علماء کے علماء کے رگوں کے اندر ہے یہی وجہ ہے کہ علماء کرام انگریز کے سامنے جھکے نہیں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یوں کہا کہ انگریز جب تک تم اس دیس سے نہیں نکلو گے تو ہم کبھی بھی تمہارے ہاتھ پر کمپرمائز کرنے کے لئے تیار نہیں موسیقی موسیقی